پرنٹس کیسے ہیں آپ سب تو ایک بہت بڑی مرج جو جوب نکلی ہے بیس انڈیا پرائیبیٹ ٹیمٹیٹ کمپنی میں آپ کو نام سنو گا ایک پلانٹ اس کے بات کر دیتے پر بڑی میں پلانٹ ہے ماشر پدیس میں پلس اس کا پلانٹ ایک جو ہے دوستوں میں بتا دو راجستان میں نیمرانہ میں پلانٹ ہے اور اس کے بہت سے ایسے پلانٹ ہے جو آپ کو انڈیا کے اندر مل لائے گا ایمنسی کمپنی رہنے والی ہے اور انڈین کمپنی ہے اس میں آپ کو جوب کرنے کے بہت زیادہ بینیفٹس بن جائے گی یہ جوب تو میں بتا دوں کمپنی رول پر نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ کلیر کر لینا ہوگا آپ کو کمپنی رول میں بھڑتی نہیں ہے کیونکہ کمپنی رول میں جو بھڑتی ہوتی ہے تو بہت زیادہ سکل دوہاں پر لیا جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر ہمیں تھوڑی بہت بھی مدد کہیں سے مل رہی ہے انکم مل رہا ہے تو آپ کو بہت کچھ آپ کر سکتے ہو دوستو بہت سے بھائی ایسے ہمارے جو پرائیبیٹ جو بھی تیاری کر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے سنے ہو رہا ہے سر اور بہت سے بھائیو کہ ارجٹ اور جوب کیا سکتے رہتی ہے ان کو پیسے سکتے جو بھی بھائی ہمارے اس میں جا سکتے ہیں نیم رانہ میں جوب رہے گی اور آپ کو جو بتا دوں ہی بیس کا جو ایسی رہتا ہے اس میں ایسی کا جو فرنٹ پیج رہتا ہے اس میں آپ کو ہی بیس لکھا رہتا ہے لو ایرڈ ڈیو و آئی ڈی یہ کمپنی رہتی ہے یہ سب گروپ ہے پورا ہی بیس کا تو ایسی کا پلانٹ پورا رہے گا اور اسے میں آپ کو جوب کرنا پڑے گا اگر آپ لوگوں نے اچھی خاصی دسمی زیادہ پڑھائی نہیں کیوں دسمی بھی پاس ہو تو اس میں جا سکتے ہیں دوستو نون ٹیکٹیکل اسٹوڈنٹ میں اس میں جا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ڈیلی کا جو ہے تو اوبر ٹائم مل جائے گا چار گھنٹے کے ڈیلی کو اوبر ٹائم اس میں کمپنی آپ کو دینے والی ہے تو سیلڈی یہاں پر دسمی اور بارمی جو بھائی ہمارے ایسے ہیں جو دسمی اور بارمی سے پاس ہے وہ بارہ گھنٹے اگر آپ نے ڈیوٹی کرتے ہو تو ساڑھے تیرہ ہجار روپے ہاں پر آپ کے ایکاؤنٹ میں آ جائے گے پلس آپ کو اس میں سبجھا بھی مل جائے گی بیس روپے میں آپ کو کھانے کا مل جائے گا میتلاب یہ ہے کہ بیس تین ساٹھ اینکی چھے سو روپے ہیں منتھلی میں پلس آپ کو بینیفیٹس کمپنی کے طرف سے آپ کو جتنے بھی کمپنی بینیفیٹس ایتیا ہے سب کچھ بینیفیٹس مل جائے گا تو میں ایک بات اور کلیر کر دوں کہ ابھی اس میں آپ کو تھوڑا ویڈیو کم مل پا رہا ہوں اس کے لئے میں آفی چاہتا ہوں لیکن آپ کو تھوڑا پیسنس رکھنا ہے آپ لوگ کے لئے کیونکہ جاپ کرو گے ایک ہی اپنی میں کرو گے اتنا چل دی نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ تھوڑا ویڈ جاروڑ کر دینا کیونکہ کمپنی کی اس میں تھوڑا میں فس گیا ہوں باہر آیا تھا کام سے لیکن کام اسے بھی نہیں ہو پایا ہے تھوڑا آپ لوگ کے لئے ویڈیو لیٹ آ رہا ہوگا اس کے لئے آپ لوگ تھوڑا ویڈ جاروڑ کر لینا دوستو یہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تو آپ لوگ اس کو شیئر جاروڑ کر دینا پر فرینڈس کروپ میں تاکہ وہ اس میں چلے جائیں اور یہ انٹرویو ہوگی رہا میں سب کچھ بتا دوں گا اکس تاریخ انٹرویو ہے کہاں پر آپ کو جانا پڑے گا انٹرویو دینے کے لئے تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں جتنا بھی پروسیس ہے پھول آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے جوب لوکیشن جو رہنے والے تھے راجستان نیمرانہ میں گھلوت میں جانا پڑے گا ایسی میں انفیکچنگ کمپنی ہے پورا پلانٹ جو ہے تو ایسی کے پلانٹ رہنے والے آپ کو کوئی دکھت میں نہیں ہونے والے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی ہیویلز انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے جو سویچ بھی بناتی ہے ایک پرکار کی الیکٹرانک کی بہت بچہ گروپ ہے اور بہت بڑی کمپنی ہے الیکٹرک ماملے میں یہاں پر ایک برانڈ ہے اس کے کوئی بھی پنکھا یا کوئی بھی لائٹ کھردنے جاتے ہو تو اچھا کاسا روپے کا ملتا ہے ایسا نہیں کہ سستہ مل جاتا ہے تو اس میں آپ کو جواب کرنے کا بہت اچھا ڈریس ہے سوج ہے سب کچھ بینپیٹس میں ملنے والا ہے آپ کو باقی اگر دسمی پاس ہو آئی ٹی پاس ہو کسی بھی ٹیٹ سے پاس ہو تو بھی اس میں جا سکتے ہو ڈیپارٹمنٹ اس میں دو دو ڈیپارٹمنٹ میں بیکنسی آئی ہے چاہے پروڈکشن میں ہو یا کوالٹی میں دو ڈیپارٹمنٹ میں بہت بیکنسی رہنے والی ہے بیکنسی بھی اچھا کاسی تین سو پوشٹ یہاں پر کھالی ہو چکے کمپنے میں تو ابھی اس میں بھرتی پھر بھی ہوئی تھی ابھی قریب ان پندرہ دن پہلے لیکن اس میں پھر سے ایک بار بیکنسی آؤٹ ہوئے تین سو پوشٹ میں آپ پر ریکوارمنٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگ جتنے بھی بھائی ہمارے ایسے ہیں جو جواب کرنا چاہتے ہیں اس میں جا سکتے ہیں سب سے اچھی بات اس میں ہمیں یہ لگا کہ یہ بھائی ایسے ہے جو ایج ایج ایٹ رہتے ہیں جن کی عمر 18 سے 30 سال ہوتی ہے یا 32 سال تک ہو جاتے ہیں ان کو جواب نہیں مل پاتی تو بینیفیٹس سے آپ کو مل جائے گا آپ کو 18 سے 32 سال کی جتنے بھی ہمارے بھائی وہ اس میں جا سکتے ہیں آپ کو اس میں صوبیتہ مل جائے گی بانکہ اگر آپ لوگ فریسر ہو یا ایکسپیرینس ہو تو بھی جا سکتے ہو ملے گا لیکن اس میں یہ بتائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ملے گا تو اور جانے کے بعد ابھی ملے گا بستہ ملے گا لیکن آپ کو بتائے رہے ہم اکسپیرینس ملاکہ کام دے جائے گا اگر فریسر صلیون پر سکتے ہو وہ ایک ملوں سے ہے اپنے آپ سے خود سے سمجھ سکتے ہوئے چیز یہاں پر ایکسپیرینس اور پرسر دونوں بھائی ہمارے جا سکتے ہیں سیلڈی پہلے سمجھ لیتے ہیں سیلڈی کے لیے ہم کام کریں گے سیلڈی اگر ہمارا اچھا کاس رہے گا تو ہی ہم انکم کر پائیں گے تو دسمی اور بارمی جو پاس ہے ان کو تیرہ ہزار پان سو پندر روپے ہم پر بتا جا رہا ہے یہ جو سیلڈی ہے سیٹی سی ہے یعنی انہینڈ یہ سیلڈی نہیں آئے گا آپ کا جو اس میں کٹے گا تھوڑے جو کینٹین کے ک ہزار اس سے زیادہ ڈیڈکسن نہیں ہوگا اس سے کم ہی ہوگا میں ایک ابرز بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں لکھا بھی نہیں گئے اس لئے ابھی کنفرم نہیں ہے چیز اور جو اس میں تکی اگر آئی ٹے پاس ہو تو دو پرکار کا آئی ٹے پر ماغ گیا اگر آپ لوگ نے پرائیویٹ سے کیا ہے یا گورنمنٹ سے کیا ہے تو جو ہمارے بھائی ایسے جو سرکاری سے آئی ٹے کے ان کے لیے تھوڑے جیادہ سیلڈی ہے زیادہ فرق نہیں ہے ہزار روپے تک فرق ہے اور ج جو بھائی ایسے ہیں جو پرائیویٹ سے کیا ہے ان کے لیے تھوڑا سیلڈی کم ہے تو جو گورنمنٹ سے ان کے لیے پندرہ ہزار ناؤسا یعنی سولہ ہزار کریب سیلڈی سی ٹی سی پرس جو پرائیویٹ سے کیا ہے ان کے لیے جو پندرہ ہزار روپے یعنی چودہ جانہو سو ستر روپے سی ٹی سی ڈیوٹی کی بات کہیں تو اپر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مل جائے گا آپ کو آٹھ گھنٹے کا ڈیوٹی رہے گا چار گھنٹے مل جائے گی بیس روپے میں پلس آپ کو ایڈریشنل سبجہ جو ملنے والے حصے میں ڈریس کا سوڈی سوج اور بونس بونس کا دیکھئے بونس کتنا ملے گے یہ چیز ابھی کنفرن نہیں ہے لیکن بونس جو ہوتا ہے دیوالی میں ملتا ہے یا ہولی میں ملتا ہے جو بھی کمپنی کی پولیسی رہتے ہیں اسے آپ کو بونس بھی مل جائے گا وہ ہو سکتے ہیں سیلی کے پچاس پرسنٹ یا ہو سکتے ہیں جاتا کمپنی میں ہوتا کیا ہے کہ پورا ہی سیلی جیسے آپ کو سیلی بارہ جا رہا ہے تو ایک بارہ مہینے کے بعد یعنی جو نیو سال لہتا ہے یا جو کمپنی کی پولیسی کے انصار اتنا ہی سیلی ایک مہینے میں آپ کا ڈبا لہ جاتا ہے تو یہ رہتا ہے آپ کو بونس کا سبجہ ساکچاتکار کا انٹرویو کے جو ڈیٹ رہنے والے تو دو تاریخ کے آپ کو ہون پر پہنچنا ہوگا ہے دو تاریخ کے بعد اگر جاتے ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے بتا ہوگا کہ نئے سال لگ جائے گا دو تاریخ کو لیکن آپ کو نئے سال میں ہی ن نوکری مل جائے گی اور اچھی خاصی نوکری اچھی خاصی کمپنی سے جھڑ رہے ہو تو وہاں پر بھلے آپ کو سیلی تھوڑا کام ملے تو آپ کا کام چھوڑ دینا تو جوائن ہی نہیں کرنا ہے لیکن اگر جو بھی کام آپ کو ملتا ہے تھوڑا اس کو مل لگا کرنا سیکھنا تاکہ کوئی بھی آدھر کمپنی میں جاتے ہوئے بھائی چاند اسی کمپنی موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا تو آپ میں رکاوٹ نہ ہے کہ ہم سے یہ چیز نہیں بنتا ہے یہ چیز آپ کو تھوڑے ن نوٹیس جرور کرنا ہے اپنے دماغ میں یہ چیز سوچنا ہے ایک بار کہ جو بھی کام کرو اس میں اچھا خاصہ لو تاکہ کوئی بھی سامنے سے اگر پہنچتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کا ترنت اس کو جواب دے اس کو کہ ہاں یہ چیز یہ ہوگا تو یہ چیز ہے باقی یہاں پر دو تاریکوں کو پہنچ جانا ہے اور ٹائمنگ کا دھیان اکنا صبح ساڑھے آڑ بار یہاں پر بھی سیز دھیان اکنا ٹائمنگ کا اگر اس کے بات جاتے ہو تو آپ پر تھوڑا دکت ہو سکتی ہے ٹائمنگ کا دھیانک نہ ہے موبائل نمبر ہے پر ایک پڑھ سکتے ہو آپ موبائل نمبر میں بتا دے رہا ہوں نائن ایٹ ٹو ون تھری ٹو سیون ڈیول تھری ون یہ موبائل نمبر ہے اس میں آپ سمپر کر کے بات بھی کر سکتے ہو یہی ایک انفرمیشن تھی دوستو تو چلیے ملتے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت